جمہو کشبی لداخی ماشل میں میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر سپریم کورٹ آج دفعہ تین سو ستر کی منسوحی کے خلاف درخواستوں کی سمات کرنے والی ہے جمہو کشبی ریاست کی خصوصی حیثیت کو واپس لینے کے تقریباً چار سال بعد اس کی باقاعدہ سمات شروع ہو رہی ہے چیف جسٹس دی وائی چندرچور کی صدارت والی پانچ ججوں کی آئیری بینچ آج سے روزانہ کی بنیاد پر سمات کرے گی اور بائیس جولائی کو دراس میں کاکسر کے نزدیک دریائے دراس میں ایک گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی تھی اس میں سوار چار افراد لاپتہ ہو گئے تھے بہاو کافی تیز ہونے کے وجہ سے ان کی تلاش میں کافی دشواریاں پیش آ رہی تھی اب کئی دنوں کے بعد اسکردو پاکستان کے کھرمانگ سے شبیر احمد کی لاش ملنے کی خبر شوشل میڈیا کے ذریعے آئی ہے شبیر احمد کے علی خانہ نے ایک پریس کانفرنس کر کے کرگل انتظامیہ بھارتی فوج اور دیگر سے لاش کو بھارت لانے کی اپیل کی ہے آج ہمارے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد تھا کچھ دن پہلے ہمارے ایک بھائی شبیر احمد کا دراس لہ سرنگر ہائیوے پہ ایک گاڑی کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں ہمارے بھائی شبیر احمد اور ان کے ساتھ چار لوگ تھے تو گاڑی کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو ہے گاڑی دریا میں گئی تھی اور ابھی تک ہمیں اس کی لاش نہیں ملی تھی کل ایک خبر کے مطابق پاکستان کے خرمنگ علاقے میں جو ہے ان کی بڑی ملی ہے جس میں ہم نے جب یہ فوٹوز وغیرہ یہاں سے بیجے اور وہاں سے انہوں نے یہ تصدیق کیا کہ وہ بڑی شبیر احمد ہمارے بھائی کی ہے تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آج صبح سے جب ہم نے یہاں پر کرگل ایڈمیسٹیشن میں اپنے بات کو لے کر ہم یہاں کے سی سی صاحب کے پاس گئے اور ہم شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں ہمارے کرگل ایڈمیسٹیشن کا اسپیشنلی ہمارے ایمپی لاداک ایل جی لاداک سی سی کرگل اور ڈی سی کرگل اسپی کرگل اور ہمارے جیو سی آرمی کے جیو سی کا کہ انہوں نے بلکل برواقت جو ہے اس پر ایکشن لیا اور ہماری جتنی مدد ہو سکتی تھی انہوں نے کیا ہے اور آپ کو بتا رہے کہ محکمہ یوٹ سرویسز اینڈ سپورٹس زون ڈانگرپورا نے ہائی فیلڈ اسکول ڈانجرپورا میں پربات فیریز کے حوالے سے کچھ سرگرمیاں کی ہیں ان تقریبات نے مختلف اسکولوں کے تقریباً تین سو سے زیادہ طلبانیں شرکت کی مہماریں خصوصی پرنسپل ہائی فیلڈ نے تقریب کا افتتاک کیا اور اس موقع پر خدا کرتے ہوئے موزد مہمار نے شرکہ کی حاصلہ افضائی کی اور وائی ایس این ایس ڈپارٹمنٹ بارہ مولا کی کاویشوں کو سراہا پونچ میں محکمہ کانکنی اور پولیس نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے غیر قارونی کانکنی میں ملاوث نو گاڑیوں کو ضبط کر دیا ہے یہ کاروائی ڈپٹی کمیشنر پونچ یحسین ایم چودری کی ہدایت پر کی گئی انچارج تھانہ جھولس کے مشترکہ کوارڈینیشن سے آپریشن کے دوران سورنکورٹ میں چھے اور جھولس میں تین گاڑیاں قبضے ملی گئیں ڈی ایم او مائننگ جاوید اقبال نے خبردار کیا کہ غیر قارونی کانکنی میں مولاوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی محکمہ کانکنی غیر قارونی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پرعظم ہے اور اسے روکنے کے لیے ضروری اقترمات کرتا رہے گا سرگر میں گاڑیوں کے شیشوں پر رنگین فلم استعمال کرنے کا چلن آب ہو گیا ہے جس کے خلاف پولس نے کاروائی کی ہے اس دوران کئی گاڑیوں کے شیشے سے رنگین فلموں کو نکال دیا گیا اور ان کے خلاف کاروائی کی گئی کاروائی کرتے ہوئے پولس نے انتباہ دیا ہے کہ آئندہ اس کے استعمال سے بچے موسیقی